موسیقی ویلکم بیک ناظرین ابھی بریک سے جانے سے پہلے شوکت بڑھ سپ سے بات ہو رہی تھی ان کی شادی کے حوالے سے دو سال پہلے ان کے بیٹے کی شادی کے چرچے میڈیا میں بہت ہوئے ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے بیٹے کی شادی رینج مریج تھی یا لا مریج جی بڑھ سپ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی خود کی یا لا مریج تھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹا کام کے حوالے سے مجھ سے بھی زیادہ ہوشیار اور سمیدار اور چلاک میں اس کو سمجھتا ہوں اور جہاں تک تعلق اس کی شرافت کا ہے میں یہ اللہ تعالی کا گارڈ گفت سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میرا بیٹا انتہائی شریف ہے میری بھی جو شادی اپنی خالہ کے گھر ہوئی تھی اور میں نے اپنے بیٹے کی شادی بھی اس کی حالہ کے گھر میں کروائی ہے وہ رینج مریج تھی اور میری اس میں مرضی شامل تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اسی کے ساتھ ہی کمپرومیز کیا اس کے کوئی احتراز نہیں تھے اس میں جی بالکل ٹھیک بڑھ سا میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ تو زیادہ نہ پڑھ سکے تو آپ کے بچے نے کہا تک ایجومیشن حاصل کی میں بیٹے اپنے کو الحمدللہ یونیورسٹری تک بھیجا ہے لیکن اس نے یونیورسٹری کلیر نہیں کی کافی زیادہ اس کی دلس بھی تھی اور وہ شوق سے وہ کام کرنا چاہتا تھا تو اس نے کلیر کرنے سے پہلے ہی یونیورسٹری وہ بیزنس میں آ گیا اور میں بھی الحمدللہ شکر لگا دا کرتا ہوں کہ ابھی اس نے کافی سارا بیزنس میرا سنبھالا ہوا اور میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ وہ مین تھی ہے اور مجھ سے زیادہ دیانداری سے وہ کام کر رہا ہے اور مجھے جس دن کا میرا بیٹا بیزنس میں آیا میں آپ نے آپ کو بڑا کمفرٹیبل اور ایزی فیل کرتا ہوں اور اس نے تمام میرا بیزنس جو ہے اس کو کنٹرول کیا ہوا ماشاءاللہ آپ کے بیٹے نے آپ کے سارے بیزنس کو بھی سنبھال رکھا ہے تو جو بیزنس میں ہوتا ہے جب وہ فری وقت ہوتا ہے تو وہ باقی اس کے مشغلے ہوتے ہیں تو آپ فری وقت میں کیا کرتے ہیں پہلی بات تو دراصل یہ ہے کہ میرے پاس اتنا فری وقت ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مختلف اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کیا جائے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو میرا شوق ہے میں اپنے سے زیادہ عمر سیدھا لوگوں کے پاس بیٹنا پسند کرتا ہوں یا اپنے سے زیادہ بڑے کاروباری لوگوں کے پاس بیٹنا پسند کرتا ہوں یا اپنے سے زیادہ جن لوگوں کے پاس دینی تلیم ہے ان کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہوں اور میں ان کی نکل کرنا چاہتا ہوں اور میں نکل کرتا بھی ہوں اور الحمدللہ میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوں کہ میں بڑے لوگوں کے پاس بیٹھ کے ان کی نکل کرتا ہوں جی بڑھ سب ابھی آپ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا تو عمومن بزنسمن کے دوست بزنسمن ہی ہوتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ چند ایک دوست آپ کیا سیاست سے تعلق ہے تو کیا آپ کے اندر بھی سیاست کے جرسیم ہے اگر میں اس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں تو جیسے مصویٰ مغل صاحب ہیں اور جمیل بنگیال صاحب ہیں اور اس کے بعد دوائی کے اندر جو ہیں وہ اسان باجوہ صاحب ہیں میں نے اور تنویر صاحب پنڈی میں سنیٹر ہیں ملک عبرار صاحب ہیں پنڈی سے یہ میرے بڑے اچھے پیارے دوست ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ میں خود بھی مسلم لیگ نون کا سپورٹر بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں میں بہت زیادہ سیاست میں ٹائم تو سپنڈ نہیں کرتا ہوں لیکن میں دعا گو جو ہے محمد نواز شریف صاحب کا ضرور ہوں کیا مستقبل میں آپ کا سینیٹر بننے کا ارادہ تو نہیں ہے نہیں میں اپنے کاروبار کو ہی زیادہ ترجیح دیتا ہوں اور میں اس کے علاوہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ نیکی کے کام کرنے کو میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں جیسے کہ غریبوں کی سپورٹ کرنا اور ان کی مدد کرنا میں اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں نہ کہ سیاست کو نہیں برسر یہ بتا ہی کہ کونسی ایک ایسی بات جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہو اور کوئی ایسی بات جس سے آپ غمگین ہو جاتے ہو جہاں تک آپ اسے پوچھا کہ مجھے کیسے خوشی ملتی ہے اور میں غریبوں کی مدد کرنا بہت زیادہ اچھا مجھے محسوس ہوتا ہے اور مجھے انتہا سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور میں اس کے علاوہ جب کسی انسانیت کو یا مسلمانوں کو کسی دکھ کے وقت میں دیکھتا ہوں تو مجھے کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور میں مایوس بھی ہوتا ہوں اور میں اللہ کی ذات کے سامنے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی ورطالہ اپنے حبیب کے سد کے تمام مسلمانوں کے دل کی تمام نیک منعات وہ پوری کریں اچھا بڑا سب آپ سماجی خدمت میں بڑا یقین رکھتے ہیں اور ابھی حالیہ دینوں میں کرونا فنڈز کے لیے اپنے وزیر اعظم کے فنڈ میں بھی حصہ ڈالا تھا تو اس کے بارے میں تھوڑا سب بتائیے گا میں سمجھ دوں کہ یہ میرا اور میرے اللہ کی ذات کا آپ اس کا معاملہ ہے اس کے بارے میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا جاتا اور نہ ہی اپنی زیادہ مشہوری کرنا چاہتا ہوں اچھا بڑا سب یہ بتائیے گا ایک لائٹ سا سوال ہے بڑ اکثر کھانے کے بڑے شکین ہوتے ہیں تو آپ بھی کھانے کے شکین ہیں اور کیا آپ سند کرتے ہیں اگر اس کے بارے میں آپ حقیقت پوچھیں تو یہ الزام نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو بٹ فیملی کے لوگ ہیں وہ کھانا کھانا بہت زیادہ اپسند کرتے ہیں اور میرا جو بیسکلی نظریہ ہے میں سمجھ دوں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مل بیٹھ کے جب کھاتا ہوں تو مجھے وہ اور بھی زیادہ اچھا لگتے ہیں بڑ سب آپ کو پینتی سال ہو گئے ہیں یو ای کے اندر بزنس کرتے ہوئے اور آج ماشاءاللہ بھی کام جا بزنس مین کے طور پر مانے اور جانے جاتے ہیں ان پینتی سالوں میں آپ نے کیا کھویا کیا پایا اور کیا کچھ تھا جو پیچھے چھوڑائے کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک پیغام جو ہمارے نئے بزنس مین ہیں جو بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا پیغام دیں گے جیسے کہ آپ نے میں سے سوال کیا کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جس کی میں کمی محسوس کرتا ہوں میں اپنے والد صاحب کی شفقت جو ہے وہ کھوئی ہے اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش میرے والد صاحب ہوتے اور آج مجھے اتنا کامیاب دیکھتے تو شاید وہ بہت زیادہ خوش ہوتے اور اس کے بعد میری والدہ کی ڈیتھ ہوگی ہے تقریباً دس سال پہلے میں ان کی محبتوں کو سمجھتا ہوں وہ مکھوئی ہیں ان کی محبتوں کو کبھی کبھی میں یاد کرتا ہوں جیسے بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو اس میں میں اپنے باپ کی اور اپنی والدہ کی کمی میں نے محسوس کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دعاوں کا سلسلہ کینٹی نیز میرے ساتھ تھا میری ماں کا اس کو میں رکا ہوا محسوس کرتا ہوں اور میں دعا اللہ کی ذات کی بارگئے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اللہ میری تمام دل کی نیت تمنات پوری کریں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے صرف اپنی باپ کی شفقت اور ماں کی دعاوں کو کھویا ہے نہیں تو ساری زندگی اللہ کی ذات نے انتہا سے زیادہ میری سوچ سے زیادہ میری خواہشاتیں پوری کی ہیں مجھے کبھی کوئی محیوسی نہیں ہوئی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے اوپر اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں کافی تکلیف ہیں یا پریشانییں ہوتی ہیں لیکن مجھے اپنی پوری زندگی میں کوئی محیوسی کوئی زندگی میں تکلیف نہیں ہوئی ایک کام جب بزنس مین ہونے کے ناتے نئے آنے والے بزنس مینوں کو کیا مشورہ دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ نیا بزنس کرنے کے لیے پہلے جس ٹائپ کا اپنے بزنس کرنا ہے اس کے بارے میں پہلے آپ نے جاب کی ہوئی ہو اور اس کے بارے میں ہنڈرڈ اینڈ ون پرسنٹ آپ کو تمام ملومات ہو تو اس کے بعد آپ کو انویسٹمنٹ کر کے تو بزنس ٹارٹ کرنا چاہیے نہ کہ ایسے کہ جس پیسوں سے بزنس کرنا تھوڑا سا میں سمجھتا ہم مشکل ہے اس کے بارے میں پوری ملومات ہونی یہ پہلے ضروری ہے اور میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس کے بارے میں پہلے پوری ملومات ہونی چاہیے اور اس کے بعد دیانتداری اور محنت سے اور مانداری سے کام کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات اس بزنس میں کاروبار میں بھرکر ڈالیں گے اور جہاں تک تلق دبائی کے حکمرانوں کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میں بہت زیادہ شکر گذار ہوں شیخ خلیفہ بن زید النخیان کا اور شیخ محمد مراشد المقتوم کا اور ان کی تمام سٹیٹوں کے جتنے شیخ ہیں ان سب کا میں شکر گذار ہوں کہ جہاں ہم لوگ اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں اور اپنے سرمایے کاری کو بھی سیف سمجھتے ہیں اور یہاں کے میں قانون بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور ان کو میں فعلو کرتا ہوں جی بہت شکریہ شوکت بڑھ ساب جی ناظرین آج ہمارے ساں موجود تھے ممتاز بزنسمن شوکت بڑھ ساب اور آج ان سے بڑی مزے کی باتیں ہی اور انہوں نے آج ہمیں بتایا کہ وہ کون سے رہنما حصول ہیں جن کو اپنا کر انسان ایک بڑا بزنسمن بن سکتا ہے جی ناظرین اس خوبصورت بات کے ساں مجھے اجازت دیجئے کہ آنسو اور مسکراہٹ دو انمول خزانے ہوتے ہیں آنسو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور مسکراہٹے مخلوق خدا کو خوشیاں بانٹنے کے لیے ہوتی ہیں خوش رہیں خوش رکھیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت اللہ نکے بان ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں